بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی عمارت قیم کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو اس کی جو نیچے ایرے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے بہت ہی مضبوط انداز سے بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کل کو اس بنیاد کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کرنی ہو تو وہ عمارت بغیر کسی شک و شباہ کے ہم اس کو اچھے طریقے سے کھڑا کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد بہت اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بھی اسلام کی بنیاد ہے جب یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم اسلام کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں صدقہ اور خیرات ادا کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں تو یہ تمام عبادتیں میری اور آپ کی قابل اور قبول ہوں گی لیکن اگر عقیدہ ختم نبوت ٹھیک نہ ہو عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز ہو رہا ہو عقیدہ ختم نبوت پر اگر کوئی لڑ کھڑا رہا ہو عقیدہ ختم نبوت پر اگر کسی کی آنکھیں نیچے جھک جاتی ہو عقیدہ ختم نبوت پر اگر کوئی خوف کھاتا ہو وہ لاکھ ریاست مدینہ کے دعوے کرے وہ لاکھ نمازیں پڑھے وہ لاکھ روزے رکھے وہ لاکھ صدقہ اور خیرات کو ادا کرے اس کی کوئی عبادت بھی قابل اور قبول نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کی بنیاد ٹھیک نہیں تو پھر اس کی یہ عبادتیں کس مقصد کی ہیں میرے بھائیوں ہمارا اور قادیانیوں کا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف اصول کے اندر اختلاف ہے محترم دوستو علماء لکھتے ہیں اختلاف کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں ایک فروعی اختلاف ہے ایک اصولی اختلاف ہے فروعی اختلاف تو وہ ہے جو علماء کے اندر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے جو صحابہ اکرام کے اندر بھی تھا مثال کے طور پر ایک امام کہتا ہے کہ نمازِ وطر واجب ہے دوسرا کہتا ہے نمازِ وطر فرض ہے تیسرا کہتا ہے نمازِ وطر مستحب ہے اور کہتا ہے نمازِ وطر سنت ہے وہ اس پر اپنے اپنے دلائل پیش کرتی ہیں ہماری مدارس کے اندر جو کتابیں بڑھائی جاتی ہیں اس پر جو اختلاف ملتا ہے وہ فروعی اختلاف ہے لیکن ہم مسلمانوں کا اور قادیانوں کا جو آپس میں اختلاف ہے یہ اختلاف اصول ہی ہے نہ کہ فروعی ہے کہ ہمارا اور قادیانوں کا اصول کے اندر اختلاف ہے میں اس پر مختصر بات کر کے آگے چلتا ہوں مثال کے طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بن ہو چکا آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا اس پر قرآن کی کئی سو آیاتیں دلال ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیثیں دلالت کرتی ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اندر واضح ہے کہ حضور آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی مشہور حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کا دروازہ بن ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ نے ایک اور جگہ انشارت فرمایا لوکان عبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد دنیا میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا لیکن انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہم مسلمانوں کا اسلامی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بن ہے لیکن قاضیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے آپ کے بعد نبی اس دنیا میں آئے اس کے بعد بھی نبوت چلتی رہی نبوت چلتی چلتی مرزا غلام احمد قاضیانی پر آ کر نبوت ختم ہوئی اس پر یہ نبوت کا دروازہ بن ہو چکا وہ اس دنیا کا آخری نبی ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لیکن مرزائی اور قاضیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قاضیانی آخری نبی ہے اس کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ یہ اصولی اختلاف ہے اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے قرآن پاک کی وہ تفسیر محتبر ہے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہمارے علماء اکرام نے کی ہو قرآن پاک کی وہ تفسیر محتبر ہے لیکن مرزا غلام احمد قاضیانی اور ان کے ماننے والے لامتی قاضیانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ تفسیر محتبر ہے جو مرزا غلام احمد قاضیانی نے کی ہو اس سے وہ اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں آج کے ہمارے سادہ لو انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں آج کے ہمارے استحاد کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر یہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ آپ قاضیانی ہو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ فوراً اس کو کہتا ہے آپ کون ہو یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں قاضیانی کہتے ہیں یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے دکھاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کہتا ہے حضور اکرم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح نماز پنگانہ ادا کرتے ہیں آپ یہ کام کرو مسلمان ہم یہ کام کریں کافر یہ کیا بات ہے آج کا ہمارا یہ سادہ لو انسان دہات میں رہنے والا مسلمان ختم نبوت پر مواد نہ رکھنے کی وجہ سے لڑکھڑا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے جیسے میں نے کلمہ پڑھا یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں یہ بھی نماز پڑھتا ہے میں مسلمان ہوں یہ مسلمان نہیں میرے محترم دوستو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارا اور کادیانیوں کے درمیان جو اختلاف ہیں وہ اصول کے اندر ہے وہ ہماری تفسیروں کو نہیں مانتے ہماری تفسیر جو خاتم النبیین کی ہے قرآن پاک کے اندر ہے احادیث رسول کے اندر ہے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر خاتم النبیین کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن وہ خاتم کا معنی یہ کرتے ہیں خاتم کا معنی ہے مہر کسی چیز پر مہر لگا دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر مہر لگا دی اب نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے اور نبوت کا سلسلہ یہ غلام احمد کادیانی پر آ کر بند ہوتا ہے مہترم دوستو تفصیل کا وقت نہیں بہت بڑی تفصیل ہے موسم خراب ہے بارش آ رہی ہے لیکن آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں بارش ہے آتی رہے گی اپنا کام کرے گی ہم اپنا کام کریں گے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہم نہا لیں گے ہمارے کپڑے گلے ہو جائیں گے لیکن اس کا ثواب آپ کو بہت ملے گا آپ علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ بارشوں سے اپنے پروگراموں کو ختم نہیں کرتے تھے بلکہ بارش کے اندر بھی ان کے پروگرام چلا کرتے تھے ہمارے حضرت درخواستی نور اللہ مرکدہ ہو بارش کے اندر کئے گھنٹوں مسلسل تکریریں کرتے اور عوام کا مجمع دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھتا اور بیٹھے رہتا موسیقی